بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عرمان صابر آپ دیکھ رہے ہیں عرمان صابر ویلوکس ایم کیم کے قائد علتا فسین نے پی ٹی آئی کے ورکرز کی رہائی کا مطالبہ کر دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ جو کارکنان لا پتہ کیے گئے ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا جائے اور جو کارکنان قریفتار کر لیے گئے ہیں لیکن چوبیس گھنٹے ہو چکے ہیں اور ان کو اب تک کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا ہے تو یہ عمل بھی غیر قانونی ہے غیر آئینی ہے اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ انہیں فوری طور پر جو کارکنان کر لیے گئے ہیں جن کو چوبیس گھنٹے گزر چکے ہیں کارکنان میں ان کو فوری طور پر عدالتوں میں پیش کیا جائے علتا فسین نے یہ بیان دیا ہے اور ٹویٹر پر یہ بیان ہے اور پریسلیز ایک طرح سے شوق کیا انہوں نے اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ایم کیم کے خلاف بھی اسی طرح کی جو ہے وہ اقدامات کیے گئے تھے جب ایم کیم کے دور تھا ایم کیم کے خلاف آپریشن کیا گیا تھا نائنٹیز میں یہ آپریشن شروع ہوتا اور کافی عرصے تک ایم کیم کے خلاف آپریشن کا چلتا رہا تھا جس میں اہل خانہ کی جانب سے عدالت میں پیٹیشنرز دائے کرنے کے باوجود لا پتہ کارکنوں کو اب تک بازیاب نہیں کرائے جا سکا ہے اور وہ سالہ سال سے لا پتہ ہیں جبکہ عدالت میں بھی اس طرح کی پیٹیشنرز موجود ہیں لیکن اب تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے جس کے تحت ان لا پتہ افراد کو بازیاب کرایا جا سکے ایم کیم کے پچیس ہزار سے زیادہ کارکنان ماورہ عدالت بھی قتل کیے گئے ہیں یہ الطاف حسین نے اپنے اس بیان میں کہا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہزارہ کارکنان کئی برسوں سے جھوٹے مقدمات میں جیلوں میں آج بھی قید ہیں یہی وجہ ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت سیاسی اور مذہبی جماعت کے کسی رہنماء یا رہنماء اور کارکنوں کو جب بھی غیر آئینی طور پر یا غیر آئینی طور پر گرفتار کیا جائے تو میں ظلم و بربریت کے خلاف آواز احتجاج بلند کرتا رہوں گا یل طاف حسین کا کہنا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ اس سے پہلے بھی ایم کیم کے جب کارکنان کو گرفتار کیا گیا ماورہ عدالت قتل کیا گیا تو انہوں نے آواز اٹھائیے نہ سب آواز اٹھائیے بلکہ ہر فورم پہ آواز اٹھائیے اور اسی طرح سے جب پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ اب یہ کیا جا رہا ہے ان کی گرفتاری یہ جا رہی ہیں ان کو لا پتہ کیا جا رہا ہے تو الطاف حسین نے کہا ہے کہ وہ اس مرتبہ بھی پی ٹی آئی کے کارکنوں کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی جو لا پتہ کارکنان ہیں جن کو لا پتہ کر دیا گیا ہے ان کو ان کے اہل خانہ کے بارے میں ان کے اہل خانہ کو ان کے بارے میں فوری طور پر بتایا جائے کہ ان کو کہاں پر اور کس حال میں رکھا گیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی جو کارکنان میرا مطالبہ ہے کہ تمام لا پتہ ذمہ داروں اور کارکنوں کو جو گزشتہ کئی برسوں سے یہ ایم کی ایم کی کارکنوں کی بات کر رہے ہیں جو لا پتہ ہیں آج کے دن لا پتہ کیے گئے ہیں انہیں فیل فور عدالتوں کے سامنے پیج کے جائے الطاف سے نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ عمران ریاض خان، آفتاب اقبال اور اوریا مقبول جان کو بھی بازیاب کرایا جائے ان کو رہا کیا جائے اور جو ان کو اٹھایا گیا ہے وہ اس کے بارے میں انہوں نے ٹوئٹ کیا ہے ٹوئٹ میں وہ لکھتے ہیں کہ میں پیٹی آئی کے رہنموہ کے ساتھ ساتھ ممتاز اینکر افتاب اقبال اوریا مقبول جان کی گرفتاریوں اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ بہیمان حصولوں کی شدید مضمت کرتا ہوں یہ کیا زیادتی ہے کہ افتاب اقبال کے اہل خانہ اور موریا مقبول جان کی بزرگی کا بھی قیال نہیں کیا گیا اور ان کی فوری رہائی کا مطالبہ بھی کیا ہے عمران ریاض خان کی بارے میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ عمران ریاض خان کو فوری طور پر رہا کیا جائے نو مائی کو یہ احتجاج شروع ہوا تھا اور ملک کے مختلف شہروں میں کراچی حدرباد لاہور اسلام آباد ملتان اور دیگر شہروں میں یہ احتجاج ہوا اس کے بعد یہ احتجاج پھر پرتشدد ہو گیا اس میں دفاعی تنصیبات پر بھی حملے کیے گئے اور اس میں ملویس جو افراد ہیں ان کی ایڈنٹیفیکیشن کا عمل بھی جا رہی ہے ان کو ایڈنٹیفائی کرنے کے بعد ان کی پھر گرفتاریاں شروع کر دی گئیں اور پھر اب تک تقریباً تین ساڑھ تین ہزار کے قریب لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے گرفتاریاں کا سلسلہ مزید ابھی جاری ہے اور ایڈنٹیفیکیشن کا عمل بھی جاری ہے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بہت سختی کے ساتھ ایسے افراد سے نمٹا جائے گا جنہوں نے جو ہے وہ توڑ پھوڑ کی ہے جنہوں نے دفاعی تنصیبات کو نقصان پہنچایا ہے جنہوں نے جو ہے وہ املاق کو نقصان پہنچایا ہے پبلک پروپرٹی کو نقصان پہنچایا ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ سختی سے نمٹا جائے گا دہشتگردی کے مقدمات ان کے خلاف دہشتگردی ایڈ کے تحت مقدمات درشکے جا رہے ہیں عمران خان کا کہنا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے خلاف اور پی ٹی کے کارکنوں کے خلاف ایک ساتھش ہے اس کی بھرپور طریقے سے ایک انکوائری ہونی چاہیے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور انویسٹیگیشن کے لیے انہوں نے عدالت سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ سپریم کورٹ کی نگرانی میں یہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ام پسند جماعت ہے اور انہوں نے کبھی اس طرح کی تشدد کی یا انہوں نے کبھی بھی وائلنس کی حمایت نہیں کہ یہ یہ جو پالیسی ہے میرے خلال سے پی ٹی وی کا اٹیک وغیرہ سب وہ بھول گئے ہیں اور اس کے علاوہ بھی جس طرح کا کلچر عمران خان نے انٹروڈیوز کرایا ہے جو بدتمیزی طوفانیں بدتمیزی اور جو ادم برداشت کا کلچر عمران خان نے انٹروڈیوز کرایا ہے وہ شاید وہ بھول گئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جی انہوں نے اس طرح کی پی ٹی آئی نے اس طرح کی جو ہے وہ انٹولرنس کا اور جو تشدد ہے وائلنس ہے اور اس کے کبھی ترغیب نہیں دی اور اس طرح کی وہ کبھی حمایت نہیں کریں گے تو اس کی مکمل ایک بھرپور جو ہے وہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے تو اس کی انکوائری انہوں نے مطالبہ کے سپریم کورڈ اس کی انکوائری کرے کیونکہ ان کو کسی اور ادارے پر بھروسہ نہیں ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی اس میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی لوگ انوالڈ نہیں ہیں اگر پی ٹی آئی کی لوگ انوالڈ نہیں ہیں تھے یہ کون لوگ تھے اور اگر یہ پی ٹی آئی کی لوگ تھے تو اب ان کی زمانتیں کرانا ان کی جو ان کے پیچھے جانا ہے کیا پی ٹی آئی ان کے پیچھے جائے گی یا نہیں جائے گی اور اگر پی ٹی آئی ان کو ڈسون کرتی ہے تو پھر ان کا کیا ہوگا کیا حشر ہوگا ان لوگوں کا یہ جس پی ٹی آئی کے لیے جس جماعت کے لیے یہ لوگ نکلے ہیں تو اگر وہی ان کو ڈیسون کر رہی ہے تو پھر یہ خود سوچ لیں کہ ان کے ساتھ جو پارٹی ہے جس کے لیے یہ لوائل ہیں جس کے لیے اپنے اپنے تنمندھن جو ہے وہ لگا رہے ہیں تو وہ پارٹی اگر ان کے ساتھ نہیں ہے تو پھر یہ کس کے لیے نکلے ہیں اور اگر پاکستان کی نکلے پاکستان کے لیے نکلے ہیں تو پاکستان کی تنصیبات کو نخصان کی پہنچا رہے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اگر آپ نے اب تک میرا چینل ارمان صاحبی ویلوکس سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے گا ایک نئی ویڈیو کو ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا بہت شکریہ خدا حافظ